کیا آپ جانتے ہیں کہ عمران خان اور میجر جنرل فیصل نصیر کی لڑائی اصل میں کیا ہے جنرل فیض حمید فیصل نصیر کو آئی ایس آئی میں ڈی جی سی کیوں نہیں بنوانا چاہتے تھے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادف کو پکڑنے والے میجر جنرل فیصل نصیر کو پی ٹی آئی والے تو ڈرٹی ہیری کہتے نہیں تھکتے لیکن ان کے اپنے کالیگز انہیں کس نام سے پکارتے ہیں اور ہاں عالمی سپر پاور امریکہ کو ایبسلوٹلی نوٹ کہنے والے عمران خان کو میجر جنرل فیصل نصیر نے کس بات پر ایبسلوٹلی نوٹ کہا تھا تو دوستو آج کی ویڈیو میں آئی ایس آئی کے انٹرنل ونگ کے ڈی جی میجر جنرل فیصل نصیر کے ابتدائی ایام سے لے کر ان کے مکمل پروفیشنل کریئر کی اہم ترین معلومات آپ تک شیئر کی جائیں گی آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا سو لیٹس بگن آج سے اکتیس برس قبل انیس سو بانوے میں جب عمران خان کرکٹ کے عالمی فاتحہ بن کر ٹروفی پاکستان لا رہے تھے تو اسی برس راول پنڈی کے ایک نوجوان فیصل کو پاک آرمی میں بطور سیکنڈ لیفٹرین کمیشن ملا پچاس سل میں لانگ کور سے تعلق رکھنے والے فیصل نصیر نے اپنے پیشہ ورانہ کریئر کے دوران پاکستان کے ریموٹ ایریاز میں کافی وقت گزارا ان کا نام پہلی بار میڈیا میں تب ہائلائٹ ہوا جب کراچی میں جالی اکاؤنٹس کے حوالے سے انویسٹیگیشن جاری تھی تب بریگیڈی فیصل نصیر ایم آئی یعنی ملٹری انٹیلیجنس کراچی کے سیکٹر کمانڈر تھے ذرائع کے مطابق بھارت کے جاسوس کلبوشن یادت کو پکڑنے میں بھی میجر جنرل فیصل نصیر کا اہم کردار تھا اپنے کریئر کے دوران تمغائے بسالت پانے والے ٹو سٹار جرنیل میجر جنرل فیصل نصیر انٹیلیجنس کور کے کریئر انٹیلیجنس آفیسر ہیں اور وہ اپنے کالیگز میں سپر سپائی کے نک نیم سے پکارے جاتے ہیں ان کا ایمیج ایک سخت گیر آفیسر کے طور پر بنا ہوا ہے وہ گزشتہ برس اگست دوزار بائیس میں پاکستان کی نمبر ون انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کے انٹرنل ونگ کے سربراہ بنائے گئے تھے بتایا جاتا ہے کہ میجر جنرل فیصل نصیر کو ڈی جی سی بنانے سے پہلے جنرل ساہر شمشاد مرزا نے اوکے کی ریپورٹ دی تھی جبکہ جنرل فیض حمید انہیں سپورٹ نہیں کر رہے تھے جنرل ساہر شمشاد مرزا نے ان کی ریپورٹ میں لکھا تھا کہ یہ ایک ایسا آفیسر ہے جو کہ بلا خوف و خطر اپنی بات کہنے کی صلاحیت رکھتا ہے میجر جنرل فیصل نصیر سے پہلے اس عہدے پر میجر جنرل کاشف نظیر تائینات تھے انٹرنل ونگ کو ہمارے یہاں پولٹیکل یعنی سیاسی ونگ بھی بولا جاتا ہے اسے عرف عام میں صرف سی کہا جاتا ہے جبکہ اس کے ہیڈ کو ڈی جی سی کہتے ہیں دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق آئی ایسا آئی کے پولٹیکل ونگ کا مقصد سیاسی قیالت پر نظر رکھنا ہے کہ وہ کسی ملک دشمن اناثر کے ساتھ رابطوں میں ملوث تو نہیں سیلنٹر سلفراز بکٹی کے مطابق میجر جنرل فیصل ہمارے صبح میں انتہائی کشیدہ حالات کے دوران تائینات رہے ہیں میں انہیں تب سے جانتا ہوں جب وہ بطور جونئر آفسر بلوچستان آئے تھے تب ہمارا صبح لہو لہان تھا اور یہاں دہشتگردی اور اسکریت پسندی اروج پر تھی فرقہ واریت کے نام پر ہونے والے پرتشدد واقعات کے معاملات پر میجر جنرل فیصل کو مکمل عبور ہے وہ پہلے ذہین اور محنت کرنے والے آفسر تھے سلفراز بکٹی خود بتاتے ہیں کہ جب میں بلوچستان کا وزیر داخلہ ہوا کرتا تھا تو اگر رات کے تین چار بجے بھی کوئی ایمیجنسی سٹریشن ہوتی تو فیصل نصیر سب سے پہلے حاضر ہوتے تھے فیصل نصیر جیسے ڈیکوریٹڈ آفسر کی وجہ سے بلوچستان کا آمن بحال ہوا چوبس چوبس گھنٹے ڈیوٹی دینے والے افسران میں فیصل نصیر ٹاپ آف تی لسٹ ہے ہم نے انہیں لشکر جھنگوی اور بلوچستان میں سرگرم دیگر ملٹنٹ گروپس کے خلاف ذہانتوں فتانت کے ساتھ اور پروفیشنل ہی کام کرتے دیکھا اپنے کریئر کے دوران میجر جنرل فیصل دو مرتبہ بلوچستان میں تائینات رہے فیصل نصیر پاکستان کے وہ اکلوتے تھری سٹار میجر جنرل ہیں جن کے یوں بازاروں چوکوچ راہوں اور شہرہوں پر بینرز آویزہ ہیں اس سے قبل فو سٹار جنرل راہیل شریف کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر ایسے بینرز لگائے گئے تھے کہ جاننے کی باتیں ہوئی پرانی خدا کے لیے اب آ جاؤ آج کی بات کریں تو سوشل میڈیا پر جنرل سید آسیم منیر اور میجر جنرل فیصل نصیر کی فوٹوز لگا کر ہماری فوج ہمارا فخر کے ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں عمران خان پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے بعد ان کی جانب سے اس قتل کی منصوبہ بندی کا الزام جن تین لوگوں پر لگایا گیا تھا ان میں شہباز شریف اور رانہ سناولہ کے علاوہ تیسرے شخص میجر جنرل فیصل نصیر تھے پہلے پہل تو پاک فوج کے آفیسر کا نام لینے سے اجتناب کیا گیا اور اشاروں کنائیوں میں ان کا ذکر کیا جاتا تب پاکستانی پبلک نے پی ٹی آئی قیادت کی زبان سے پہلی بار ڈرٹی ہیری کا لفظ سنا ڈرٹی ہیری اصل میں 1971 میں ریلیز ہونے والی ہالی وڈ فلم کا ایک فکشنل کریکٹر ہے یہ ایک انسپیکٹر کا کردار ہوتا ہے جنہیں ان کے ساتھی ڈرٹی ہیری کہہ کر پکارتے تھے کیونکہ وہ خطرناک مجرموں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالنے کے بجائے خود ہی ان کا انکاؤنٹر کر دیتے وہ اس فلم میں ایک سیریل کلر کو مارنے کے لیے کئی بار قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں سابق وزیراعظم عمران خان شروع شروع میں اپنے جلسوں میں ڈرٹی ہیری کا لفظ استعمال کرتے رہے لیکن وہ نام لینے سے گریزہ تھے ایک موقع پر ان کا یہ کہنا تھا کہ اسلام آباد میں ایک ڈرٹی ہیری آیا ہوا ہے اسے لوگوں کو ننگا کرنے کا شوق ہے میجر جنرل فیصل نصیر کا نام پہلی بار سنیٹر آزم سواتی نے لیا تھا اور ان کا الزام تھا کہ دوران حراست میرے پر تشدد اور ننگی ویڈیوز بنانے کی بیچھے بریگیڈیا فہیم اور میجر جنرل فیصل نصیر ہیں انہی دنوں میں ڈاکٹر شہباز گل کا وہ بیان بھی آپ نے سنا ہوگا جب وہ کہنے لگے اگر اجازت ہو تو ہم شلواریں پہن لیں خیر اگلے چند ہفتوں میں عمران خان بھی میجر جنرل فیصل نصیر کا نام اعلانیہ لینے لگے انہوں نے ایک موقع پر عالمی چیف جنرل کمر جاوید باجرہ سے مطالبہ کیا کہ میجر جنرل فیصل نصیر کو عہدے سے ہٹایا جائے یا ان کا تبادلہ کیا جائے نون لی کے قریب سمجھے جانے والے صحافیوں کی مان کر چلیں تو عمران خان کا میجر جنرل فیصل نصیر سے اختلاف صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ عمران خان کو سپورٹ کیوں نہیں کرتے عمران خان ہر صورت میں اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے اس لیے وہ اپنی حکومت کے دوران ناکامیوں کا ذکر کرنے کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ جب پی ڈی ایم ان کے خلاف جمہوری طریقے سے ادم اعتماد لائی تھی تو اس وقت آئی ایس آئی نے ان کی مدد کیوں نہیں کی حامد میر کے مطابق عمران خان نے وزیر آباد حملے کے بعد میجر جنرل فیصل نصیر سے ملاقات کے لیے پیغام بھیجوایا تو میجر جنرل فیصل نصیر کا جواب تھا ایبسلوٹلی نوٹ تب سے عمران خان نے ان پر الزامات لگانے شروع کر دیے دوستو ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ سیاسی قیادت نے ڈی جی سی پر الزامات کی بوچھار کی ہو ماضی میں بھی اس کی نظیر موجود ہے آج سے چند برس قبل میجر جنرل افان مالک آئی ایس آئی کے انٹرنل ونگ کی سربراہی کر رہے تھے تو مریم نواز نے ان پر اور ان کے بوس جنرل فیض حمید پر سیاسی مداخلت کے الزامات لگائے تھے یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹننٹ جنرل فیض حمید جن دنوں میجر جنرل تھے تب وہ بھی ڈی جی سی رہے آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر دوہزار سترہ میں تحریک لبے کے سربراہ علامہ خادم حسین رزمی نے کئی روز تک نظام حکومت کو مفلوج کیے رکھا ایل پی والوں کو فیض آباد دھرنے کا فیض جنرل فیض کی وساطت سے ملا اس دھرنے کا احتام چھے نکاتی معاہدے پر ہوا جس میں آئی ایس آئی کے میجر جنرل فیض حمید نے مظاہرین اور حکومت کے درمیان بطور زامن دستخط کیے تھے بعد میں جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی بنا دیا گیا جنرل فیض حمید کو نون لیگ والوں نے پولٹیکل انجینئرنگ کا ماسٹر مائن اور عمران خان کا سہولتکار تک کہا پی ڈی ایم کی جماعتوں کی طرف سے الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ 18 کے جنرل الیکشن میں یہ فیض حمید ہی تھے جنہوں نے الیکشن کو مینج کرتے ہوئے عمران خان کو پرائم منسٹر بنوایا تھا اور پھر پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت سازی اور چیئرمن سینٹ میں بھی ان کا عمل دخل رہا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے میاں محمد نوازشریف نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا باجوہ صاحب آپ کو حساب دینا ہوگا اور جنرل فیض یہ سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے سو جواب آپ کو بھی دینا ہوگا نوازشریف کے خلاف جھوٹے مقدمات بنانے ہیں تو ضرور بنائیے لیکن نوازشریف اپنے مشن پر کام کرتا رہے گا ان غریبوں کے بہتے ہوئے آنسوں کی ذمہ دار آپ ہیں آپ کو جواب دینا ہوگا مریم نواز کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ مجھے اور میرے والد کو سزائیں جنرل فیض حمید نے دلوائیں اور ہمارے خلاف تمام کیسز فیض حمید کے امام پر بنائے گئے تھے کم لوگ جانتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کے بھائی چودری نجف حمید پی تی آئی چکوال کے ظلائی رہنما ہیں عمران خان جب اقتدار میں تھے تو حکومتی لوگ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ خان اور جنرل باجوہ ایک پیش پر ہیں جبکہ ان دنوں لندن میں بیٹھے نوازشریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز فوجی جرنیلوں کو دعایاں دیتے نظر آتے آج حالات ایک سو اسی کے زابیے پر کچھ یوں ٹرن ہوئے ہیں کہ نوازشریف اور مریم بی بی اسٹیبلشمنٹ کی قریب نظر آتے ہیں جو ماضے قریب میں لارگلے سمجھے جاتے تھے وہ مقتدر حلقوں کے لیے ویلن بن چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے دور حکومت میں سہیل وڑائش کی یہ کمپنی نہیں چلے گی کی نام سے کتاب پرنٹ ہوئی تھی اس کتاب کے ٹائٹل پر عمران خان اور پاک فوج کی سپہ سالار کا کارٹن بنایا گیا تھا کتاب مارکٹ میں آتے ہی ضبط کر لی گئی اس کے چند ہفتے بعد کمپنی تو یہی چلے گی کے نام سے کسی غیر معروف لکھاری کی کتاب چھپی جس میں کپتان کے سپہ سالار کے ساتھ مثالی تعلقات کی درجنوں کہانیاں لکھی گئی تھی میں امید کرتی ہوں کہ آج کی وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل فیض حمید پر ڈوکیومنٹری دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں مشترہ مانیکہ کی بائیوگرافی جاننے کے لیے یہاں نیچے اور جنرل سیدہ سی منیر کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے وڈیو کو لائک اور شیئر کریں الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری وڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناس